موسیقی موجود ہے کہ مجھے یہاں پر مارا گیا پیٹا گیا ہے جس کے بعد مختلف خبریں چلنا شروع ہو گئی تلال چودری پر یہ الزام تھا کہ عائشہ رجب بلوچ کے ساتھ ان کا کوئی چکر چل رہا تھا جس پر عائشہ رجب بلوچ نے وہ سین ختم کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد ان کے بھائیوں نے بھی ان کا ساتھ دیا اور اس موقع پر تلال چودری کو تنظیم سازی کے سلسلے میں اپنے گھر پر بلایا اور گھر پر بلا کر ان کو مارا پیٹا بہت سے الزامات لگتے رہے لیکن تلال چودری کا موقف کسی نے نہیں لیا تلال چودری مکمل طور پر خاموش تھے کیونکہ تلال چودری ہسپیٹل میں ایڈمیڈ تھے اور بہت بری طرح ان کو چوٹے آئی تھی کہا جا رہا تھا کہ ان کے دونوں ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں ان کا سر پھاٹ دیا گیا بظاہر وہ ویڈیو جگر آپ لوگ دیکھتے ہیں عائشہ رجب بلوچ کے گھر کے باہر تو وہاں پر کچھ ایسا نہیں لگ رہا کہ ان کے ہاتھ یا بازو یا کچھ ٹوٹ چکا ہو لیکن زائر سی بات ہے انسان کو جب لڑائی میں گرمہ گرمی میں مار پڑتی اس کو اتنا اثر نہیں ہوتا بعد میں اس کے اثرات نمائع ہوتے ہیں کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا لیکن تلال چودری نے اب ایک انٹریو دیا ایک ویب چینل کو اس کے علاوہ میری ملاقات ان سے ہوئی سولہ اکتوبر کو مسلم نگنون کے جو مارچ جا رہا تھا جاتی عمرہ سے گجرہ والا جلسے کے دیئے خیر میری تو کوئی ان سے ڈیٹیل میں بات نہیں ہو سکی چلتی گاڑی میں میری ملاقات ہوئی اور ہیلو ہائی ہوئی لیکن جب میں نے ایک انٹریو ان کا سنا کافی عرصے بعد ٹی وی پر آئے ویسے وہ ٹی وی پر بہت ایکٹیو رہتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی آبانہ شروع ہو گئے ہیں پہلا انٹریوی انہوں نے سوشل میڈیا چینل کو دیا ہے تو ان میں وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف جو یہ مہم چلائی گئی ہے یہ کمپین چلائی گئی مجھ پہ جو گندے الزامات لگائے گئے ہیں یہ وزیر اظم ہاؤس کی جانب سے لگائے گئے ہیں اور اس میں بڑا کردار شہباز گل کا ہے اور شہباز گل آپ ان کو بخوبی جانتے ہیں وہ عمران خان کے بہت کلوز ہے بہت ایکٹیو سپاہی ہے پی ٹی آئی کے ایک ایکٹیو قسم کے میمبر ورکر ہے فرنٹ فوٹ پر کھیلتے ہیں میڈیا میں سامنے آتے ہیں ہر معاملے کو فیس کرتے ہیں اور بہت اچھی طرف بولنا اور فیس کرنا جانتے ہیں تو تلال چودری کے مطابق چونکہ شہباز گل کا تعلق بھی فیصل آباس سے ہے تو انہوں نے مجھے ملائن کرنے کی مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی اور ایسا کوئی واقعہ ہے یعنی اس واقعہ کا خاتون سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو مار کیوں پڑی انہوں نے کہا یہ مار پڑی ہی نہیں میں وہاں پر سلپ ہوا تھا اور اگر میری ٹانگیں بازو سر سب کچھ ٹوٹ گیا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت بالکل ٹھیک حالت میں بیٹھا ہوں میں جلسے میں شرکت کے لئے جا رہا ہوں یہ انٹریویو اس جلسے سے یعنی یہ میری ویڈیو صاحب دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے کیا گیا تھا ایک دن پہلے تو اس میں یہ بتا رہے گیا مجھے کوئی ایسی ویسی چوٹ آئی ہوتی تو میں شاید ادھر نہ ہوتا میں ابھی تک ہسپیٹل میں ہوتا تو یہ سارے الزامات تھے جھوٹی کہانیاں تھی میرا موقف نہیں دیا گیا پھر تلال چودری صاحب سے پوچھا گیا کہ اب آپ کیا میڈیا پر آئیں گے اس طرح فیس کر پائیں گے اور انہوں نے جواب دیا وہاں پر کہ بلکل میں میڈیا پر آؤں گا اور نواز شریف کے بیانیے کو ہر طرح سے سپورٹ کروں گا فیس کروں گا اگلا سوال ان سے یہ کیا گیا کہ اس الزام کے بعد آپ کے فیملی آپ کے دوست حباب نے آپ کا ساتھ دیا انہوں نے کہا بلکل انہوں نے میرے ساتھ دیا میرے ساتھ کڑے رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں ایسا انسان نہیں ہوں ایک اور سوال ان سے کہا گیا کہ تنظیم صادی کا جو لفظ ہے وہ اب آپ کو برا تو نہیں لگتا انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی ویسی کوئی بات نہیں بس انہوں نے چاند بوچھ کر اس معاملے کو ایسا کر دیا بدنام بنا دیا فائنلی یہ کنکلوجن ہوتی ہے اس ویڈیو میں کہ جناب تلال چودری کے مطابق یہ معاملہ عورت سے ریلیٹڈ ہے یعنی آئیشہ رجب بلوچ کا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے دوسری بات اس میں یہ سامنے آتی ہے جو کہ ٹھیک ہے مجھے پوزیٹیو نظر آتی کہ تلال چودری کا موقف اس وقت کیوں نہیں لیا گیا ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی ناساس تھی ان کے بھائی کا یا ان کے ٹھیک ہونے کے بعد ان کا موقف لیا جانا ضروری تھا ہم عام طور پر سوشل میڈیا والے بھی اور میڈیا میڈیا تو خاص طور پر ہم یک طرفہ موقف جو ہے بنا لیتے ہیں دونوں مدعیوں کو دونوں پارٹیوں کو کبھی نہیں سنتے ہم تو یہ ایک غلط روایت ہے چودری دوبارہ سے میڈیا پر انٹری مار رہے ہیں اور انہوں نے اپنے اوپر لگے ہوئے تمام الزامات کی مکمل طور پر تدید کر دی ہے اور شباز گل اور وزیراعظم ہاؤس پر الزام لگایا ہے کہ وہاں سے میرے خلاف یہ کمپین چلائی گئی یہ معلومات اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں اس واقعے سے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اگری ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال دکھئے پاکستان پاہند آباد